اسلام علیکم جی میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فواز الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ سرکٹ کیا ہے وات ایز سرکٹ سرکٹ کا مطلب کیا ہے سرکٹ کس طرح سے کرتے ہیں یعنی کہ ہم کسی بھی چیز کا کنیکشن کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے یا اس کا کس طرح سے سرکٹ بنایا جاتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں سرکٹ مکمل کرنے کے لیے دو تاروں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو نیوٹل اور دوسرا ہے فیس ٹھیک ہے ان دو تاروں کو ملا کر ہمارا جو ایک سرکٹ مکمل ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے دو تاروں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک فیس اور دوسرا نیوٹل یہ میرے ہاتھ میں ایک بٹن ہے جس کا نام سوچ بھی ہے اس سوچ کا ہم سرکٹ آج کریں گے ایک سوکٹ کے ساتھ کس طرح سے ایک بٹن کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس بٹن کو ہم نام دے دیتے ہیں فی vice کا اس بٹن کو نام دے دیں گے ہم فیس کا کیونکہ اس کے اندر ہم نیوٹل کبھی نہیں ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر ہم صرف فیس وائر ایڈ کرتے ہیں اس لیے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں فیس کا یہ میرے ہاتھ میں ہے ایک سوکٹ اس کو ہم نام دیں گے جی نیوٹرل کا یعنی کہ تھنڈی تار کا اس کے اندر ہمیشہ ہی نیوٹرل تار استعمال ہوتی ہے اس کے ایک پوائنٹ پہ ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم آج ان کا سرکٹ مکمل کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کے اندر پورا آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے جو سرکٹ ہے مکمل کیا جاتا ہے ایک بٹن اور ایک سرکٹ کو کس طرح سے ان کا سرکٹ مکمل کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس بٹن کے ہم کنیکشن کریں گے اس بٹن کے اندر ہم لگائیں گے فیس وائر کو اس کے ایک پوائنٹ کے اوپر ہم لگائیں گے فیس وابٹا کا فیس اور دوسرا جو پوائنٹ ہوگا ہے اس سے ہم آج پوٹ لیں گے سرکٹ کے لئے اس کے دو پوائنٹ ہیں ان دونوں پوائنٹ کے اوپر ہم کنیکشن کریں گے ایک بٹن پہ ایک سرکٹ کو کنٹرول کریں گے آپ لوگ دیکھیں کس طرح سے اس کے کنیکشن کیا جاتے ہیں یعنی کہ سرکٹ کو مکمل کیا جاتا ہے اس بٹن سے ہم اس سرکٹ کو کنٹرول کریں گے تو اس کے کنیکشن میں کرتا ہوں اور آپ لوگ دیکھئے گا کہ کس طرح سے اس کے جو کنیکشن ہے وہ کیا جاتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ان کے سرکٹ کا آپ نے صرف اور صرف اگر کسی بھی سرکٹ کو آپ نے تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نیوٹل فیس کا خاص خیار رکھتے ہوئے ان چیزوں کو آپ نے سرکٹ کو مکمل کرنا ہے نیوٹل فیس کا آپ نے خیار رکھنا ہے اگر آپ کو نیوٹل فیس کی سمجھ آگئی تو آپ اس چیز کو بہ آسانی گھر پر بھی کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں واپٹا کا فیس میں نے ایک اوپر والے ٹرمینل پر لگا دیا ہے اور دوسرا جو آوٹپوٹ ٹرمینل ہے اس کے اوپر ایک تار کا چھوٹا ٹکڑا لے کر ہم ساکٹ کو کنٹرول کریں گے اس کا جو آوٹپوٹ پوائنٹ ہے یہاں سے ہم ایک وائر کا ٹکڑا جو ہے وہ ساکٹ کے اندر لگائیں گے کیونکہ ہم نے ساکٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو بٹن کے کنیکشن آپ دیکھ لیں اس طرح سے اس سوچ کے آپ نے کنیکشن کر لینا ہے اوپر والے ٹرمینل پر آپ نے واپٹا کا فیس لگا دینا ہے اور نیچے والے ٹرمینل سے آوٹپوٹ لے کے ساکٹ کے اندر اس طرح سے آپ نے لگا دینا ہے بہت ہی آسان سرکٹ ہے اگر آپ اس سرکٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کسی بھی بورڈ کی وائرنگ خود آسانی سے کر سکتے ہیں نیوٹل فیس کا آپ خیار رکھتے ہوئے اپنے سرکٹ کو مکمل کیجئے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی تو اس طرح سے ایک جو پوائنٹ تھا ہم نے ساکٹ کا اس کے اوپر یہ آوٹپوٹ تار لگا دی ہے تو یہاں پر ہم نیوٹل ایڈ کریں گے دیکھ لیتے ہیں کہ سرکٹ کیس طرح سے کام کرے گا تو یہاں سے ہمارا واپٹا کا فیس آئے گا اس پوائنٹ سے ہو کے اگر ہم بٹن کو اون کریں گے تو یہاں پر آئے گا یہاں سے ہوتا ہوا ہماری ساکٹ کے اندر واپٹا کا فیس آئے گا یہاں سے انپوٹ ہوگا اور یہاں سے اس کے اندر آوٹپوٹ چلا جائے گا اب لگاتے ہیں نیوٹل وائر کو سرکٹ کو مکمل کرتے ہیں نیوٹل جو ہے وہ ہمیشہ ایک الیدہ پوائنٹ کے اوپر لگائی جاتی ہے وہ بھی ساکٹ کے اندر ساکٹ کے اندر ہمیشہ نیوٹل لگائی جاتی ہے نہ کہ فیس لگایا جاتا ہے ساکٹ کے اندر نیوٹل اور سوچ کے اندر فیس لگایا جاتا ہے اس طرح سے آپ نے سرکڑ کو مکمل کر لینا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے سرکڑ کو مکمل کرنے کا نیوٹل اور فیس ایک وائر سے ہمارا کرنٹ آتا ہوتا ہے اور نیوٹل وائر سے چلا جاتا ہوتا ہے فیس سے کرنٹ آنا ہے اور نیوٹل سے بیگ واپٹا کو پھر چلے جانا ہے اس طرح سے آپ سرکڑ کو مکمل کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اور کسی بھی سوچ بورڈ کی جو وائرنگ ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں تو اس کے بعد جو یہ کام کیسے کرتا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ اس ساکٹ کے اندر جب ہم بٹن کو اون کریں گے تو اس ساکٹ کے اندر کرنٹ جائے گا ٹھیک ہے ایک وائر سے اس کا کرنٹ اس کے اندر جائے گا اور دوسری جو بلیک تار ہے اس سے جو کرنٹ ہے وہ واپس چلا جائے گا سرکٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ فیس سے کرنٹ جو ہے ہمارا آتا ہوتا ہے اور نیوٹل سے واپس چلا جاتا ہوتا ہے اب جب ہم اس بٹن کو اون کریں گے تو اس ساکٹ کے اندر جو کرنٹ آئے گا تو یہاں پر کوئی بھی ہم چیز لگاتے ہیں تو یہاں پر وہ اون ہو جائے گی کیونکہ اس کا جو سرکٹ ہے مکمل ہو چکا ہے نیوٹل اور فیس اس کو مکمل طریقے سے مل جائے گی